میں خود وکٹم ہوں ایک بچارہ ایک سال کی شادی ہوئی ہوتی ہے اس کی بیوی پرگنٹ ہوتی ہے وہ سرینہ گھر سے آتا ہے گاؤں میں یوتے بھی نہیں نکالے ہوتے اس کے پڑوں سے آتا ہے مسلمان کہ بھئی آپ کو ایک باہر آجوا بات کرنے کے لئے باہر لے کے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آیا وہ اس کی بیٹی پیدا ہو گئی اس کا باپ مر گئی میری ممی نے خود مٹی کا تیل رکھتی تھی مٹی کا تیل اپنے اوپر ڈال دینا ان کے ہاتھ لگنا نہیں ہے میں اپنی کہانی بتا رکھتا ہے کہاں سے جوٹا ہے انہی سال کی تھی وہ اس کا گینگ ریپ ہوا ہوتا ہے اس کا گینگ ریپ اس کو آری میں زندہ دیتا وہ زندہ تھی جب اس کو آری میں چیر دیتے تو وہ کہاں سے جوٹا تھا دماغی سنتولن تھوڑا سا ٹھیک رکھو جس کا نرسلوار ہو جس کا گھر جل گیا ہو جس کا سب کچھ لٹ گیا یہ اپنے آپ میں ایک شرم کی بات ہے بہت بڑی شرم کی بات ہے مزاک تو اڑھانا ہی ہے کیونکہ یہ ہم پہ بیٹی ہے ان پہ تو نہیں بیٹی ہے اگر ان پہ ایسی کوئی کچھ ایسی سچویشن آ جاتی تو ان کو پتا چلتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ جو چھوٹا بچہ ہے ہتھے بچوں کو جس طرح سے نرمم ہتھیا کی گئی ان لوگوں کی ان کا جو مزاک اڑھایا اسی کے ویروض میں آج ہم یہاں پہ اپنا پردرشن کرنے آئے بیدھان سبا میں کیجریوال جی اٹہاس کر رہے تھے کتنے سچا یہ اور کتنے جھوٹی ہے کتنے سچا ہے کتنے جھوٹا ہے جو یہ کسپری فائل جو آئے دیکھو سار کس نے مزاک اڑھایا کشمیریوں کا کیونکہ یہ لوگ ابھی تک سارا چھپا کے دبا کے رکھا تھا لوگوں نے پہلے جو گورنمنٹ انہیں سارا یہ کشمیریوں کے ساتھ تراز دی ہوئی وہ سارا دبا کے رکھا تھا اب جو وہ باہر نکل کے آیا اب ان کو مزاک ہسی مزاک تو اڑھانا ہی ہے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہم پہ بیٹی ہے ان پہ تو نہیں بیٹی ہے اگر ان پہ ایسی کوئی کچھ ایسی سچویشن آ جاتی تو ان کو پتا چلتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے جس تن لگے وہ تن جانے تب یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم یہ جانتے اس کا کیا ہے ہمیں کیا کیا ہمیں کونسا کھمیاز بھوگنا پڑا ہے ہمیں ایک ایسے گھر سے بے گھر ہونا پڑا ہے بچے کہاں ہیں ہمارے ماں باپ کہاں ہیں ہمارے ایک ایک جگہ ہے ایک دوسرا دوسری جگہ ہے اگر گھر میں چار بندیں چاروں کے الگ 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 رہتے تنٹ میں رہتا کوئی کئی رہتا کوئی رہنے کے لئے کتنا لمبا سمائے ہوا آج تک جو ہے اس طرح کی فلم جو ہے جس میں آتیا چار ہوا آپ لوگوں پر کسی نے کسی نے فلم بنانے کی جہمیت نہیں دکھائی ابھی جو اگنی ہوتری جی نے جو یہ فلم دکھائی ہے تو تمام بھی پکش جو علام بند ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارتی جنت پارٹی والی اپنے پرچار کر رہے ہیں اس کے مادیم سے اس میں کوئی سچائی نہیں نہیں یہ جو اگنی ہوتری جی نے سچ دکھانے دکھانے کا ساز کیا ہے بھگوان اس کو ہمیشہ ہمیشہ سکھی رکھے خوش رکھے اس نے ہماری کشمیریوں کا درد باہر نکال آپ ہوا ہیں اس طرح سے لیتے ہیں اس فلم میں کیا سچائی ہے کیا جھوٹا کیونکہ پورے ہندوستان میں اس میں بہت بڑا بوال مچا ہوا ہے اور یہاں مکھی منتری ہیں وہ اگر اس فلم کے بارے میں بتا رہے تھے تو بیدھائی کشمیری پندیت سے بات ہوئی ہے جن کو میں جانتی ہوں جن سے ان کی بات ہوئی ہے اتنا بھینکر تھی جتنا میں نے سنا ہے جتنا مجھے پتا چلا ہے مووی دیکھ کر ہمیں پتا چلا ہے اور آپ اس کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈامیج کنٹرول میں بھی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں سمجھ نہیں آتا آج آپ نے جو پروٹیسٹ گیا ہے اور اس میں تمام آپ نے دو دن پہلے 26 تاریخ جیسے دیکھاؤ نرمم ہتیا کی گئی ان لوگوں کی مزا کڑ آیا اس ہم یہاں پہ اپنا پردرشن کرنے آئے تھے اور کے جیوال جی کے لیے فول اور ہن ریٹر نوٹس لائیں کہ جلدی سوست ہو جائیے کیونکہ جو ان لوگوں کے جنوسائیٹ کو نکارتا ہے اسے سوست ہونے کی ضرورت دیا ہے ہم یہاں اپنی مرضی سے آئے ہیں کیونکہ یہ ہماری ویتھا کی کہانی ہے اس لئے ہم لوگ سویم پرچار کر پرواسی ٹیچر برطی کا ماملہ ہے ہم بجی پی آئے ہم نے ان کو آئے کر دیا تھا اور عام آدمی پارٹی کرتے یہاں کی ان کے LG نے روک لگا دی تھی تو نہیں یہ میرے خیال سے یہ غلط کر رہے ہیں جو کشمیری ہندو ٹیچر آئے تھے جو لال خرانہ کی تھی یا سائیب سنگ بھرما کی تھی اس زمانے کی بات ہے یہ لیٹ نائنٹی ایٹ میں انہوں نے ان کو ٹیچر کی ساب سے رکھا پھر کجری وال جی ساری اس کے بعد شیلہ دکشت چیف فنیسٹر تھی پندرہ سال تک یہ کشمیری ٹیچر نے تب بھی اپیل کی ہائی کوٹ پھر ہائی کوٹ کیا جائے شیلہ دکشت نے کوئی کاروائی نہیں کی اس کے بعد 2013 میں کجری وال جی آئے پھر دوبارہ سے 2015 میں آئے تب بھی ہائی کوٹ پھر دوبارہ اپیل کی ہائی کوٹ بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹیمپرری رہے اور یہ ریگولرائز نہ ہو تب بین جج نے بھی یہ فیصلہ سنایا کہ نہیں ان کو آپ پر بیننٹ کیجئے ڈلی مکھے منتری وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک سچی نہیں ہے یہ جھوٹ پہ آداریت ہے بھارتی جنت کیا ہے بہن کو لینے جاتا ہے کہ بہن اس کی وہاں فسی ہوتی ڈیوٹی میں اس کو لینے جاتا ہے پانچ بہنوں میں ایک بھائی ہے اس کو مار دیتے ہیں کیونکہ اس کا صورت ہے وہ بہن کو بچانے جاتا ہے تو یہ کیا جھوٹی کہانی ہے وہ ہمارے سامنے ہوا ہے تو کیسے جھوٹی کہانی ہے ایک بچانے ایک سال کی شادی ہوئی ہوتی اس کی بیوی پرگنیٹ ہوتی سرینگر سے آتا ہے گاؤں میں پتا جی کہتا ہے اس کی برسی یہیں پہ منائیں اپنے گر میں ہی پھر جمع جائیں گے وہ سرینگر سے آتا ہے سی ایڈی میں تھا سرینگر گاؤں میں آتا ہے اس کی بیٹی پیدا ہوگی اس کا باپ مار گیا وکٹم ہے سکس پورا یاد ہے ہر شکروار کو جلوس نکلتے تھی انڈیا جیتے انڈیا ہارے پاک تب بھی ہندووں کے گھر پر پتھر لگتے تھے یہ نائنٹی کی بات نہیں میں 87 86 کی بات کر رہی ہوں تو کیسے کیا جوٹ ہے میری ممی نے خود مٹی کا تیل رکھتی تھی ہم چھوٹی تھی دو بہن تھی خود مٹی کا تیل رکھتی تھی کہ کبھی بھی کیونکہ جب آتے تھے دروازے پر آتے تک 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 لگتا تھا کہ اندر آ جائے اندر آ کے کیا کروگے ان کے پاس ہجو میں تھے لاکھوں میں تھے گیا وہ اب اس کو یہ کہنا پڑ رہا ہے اور وہ حس رہے کس بات پر حس رہے ان کو پکچر سے لینا دینا نہیں ٹیکس فری کرنا نہیں کرنا ان کی مرضی لیکن حس کیوں رہے وہ پیچھے بڑی بڑی انیس سال کی تھی اس کا گینگ ریپ ہوا ہوتا ہے اس کو آری میں زندہ دیتا وہ زندہ تھی جب آری میں چیر دیتے تو وہ کہاں سے جھوٹا تھا وہ جھوٹا ہے کیا کس کس کو جھوٹی شہید ہو گئی وہ کیا جھوٹا یہ بیدھان سبا میں اس طرح سٹھا کے لگانا ہے بیدھان سبا میں بیٹھے پندرہ سال سے دہلی گورنمنٹ چلا رہے جھوٹ ہے اور ہس رہے مزاق بنے رہے آپ کو پکچر کو فری کرنا نہیں کرنا مت کرو لیکن ہمارا مزا رہے ہم نے کیا کیا ہمارے نرس مزا مزا رہے آپ انسان ہو اوپر 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 سی ایک سمدائی پہ مینور سرا ہوا رہے گر سے دکھے مار کے رات کے ایک بجے نکالتے ہمیں گر سے بہن بیٹی اوما کے ساتھ بھلت کار ہو آ مد رہے ساتھ نردی مو نریندر مو دی مو دی ری بیٹی ساتھ جو کشمیری پندو جن کے ساتھ سچ میں ہوا آپ اس کا مزاگ بنا رہے اوپر اوپر آورت بیٹھے وہ حس رہی ہے سچ میں لگتا کہ وہ آورت ہے کہ آورت کہ سب ان دی آورت بل ست دی دی نی رو اس طرح کے سرکار کو ایسے ملب ایسے سندیج دینا چاہتا ہے کہ کیجریوال کو کم سی کا ماں بھی مانگنی چاہیے اور اس کے اوپر آپ کسی کے اوپر کسی کا گھر جلا دیا کسی کو گھر سے نکال دیا بہن بیٹوں کے ساتھ بار اس پر آپ ہس رہے ہو ٹیچر کا جو بحالی کا ہو رہا تھا پراباسی ٹیچروں کو جو اپنیمنٹ دینی کے بعد اب اس کو یہ کہنا پہنے وہ فس گئے اس بواد میں کہ سب لوگ نے یہ اٹھایا پرشن اٹھایا مطلب اتنا یہ ٹھیک ہے پولٹیکس کرو لیکن اتنا نیچے پولٹیکس مت کرو کی کسی کا مند آپ کو کسی کے آتما کو آپ نے ٹھیس مہنچا دیا اپوائیٹمنٹ کا سچ ہے کیا کیا یہ اپوائیٹمنٹ رد کریا گیا ہم نے کہا پہلے مجھے اتنا جانکار ہی نہیں ہے لیکن کہتے پہلے فس گئے کیدر سرکار کو پردھانمتری کو بول رہے ہیں کہ پردھانمتری جو ہے پوشٹر لگا رہے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کتنا لیتے ہیں کیونکہ آج تک بھی کئی سرکارے نے آئے پردھانمتری نے پوشٹ لگا ہے کہ اجریوان نے خود پکچروں کا یہ کیا ہے پرموٹ کیا ہے دنگل کو کیا ہے کہ مست واجت یہ نیل بٹے سناڑے کو یہ کر دیا ہے تو اگر وہ کسی کو پہلے تو خود کیا اس نے دنگل کو اس نے نیچے ٹیویٹ کر کے لکھا ہے مست واجت بہت آمیر خان کو پرسنل ایک واجت کرتے ہیں کہ تم نے اچھی پکچر بنائی ہے کہ مست واجت دنگل کو کیا تم نے یہ سانڑ کے آنکھ کس کس پکچر کو تم نے فری کیا تو اس ان میں کیا تھا آپ بھی دلی میں رہ رہے ہیں اور یہاں کے جو مکھے ہیں وہ اس طرح سے بات کریں گے تو کیسے ہوگا تو کیا مکھمنتری کو کیا سندیج دینا چاہتے ہیں اپنا یہ دماغی سندلن تھوڑا سا ٹھیک رکھو کسی کسی سامدائی کو چاہے وہ کوئی بھی سامدائی ہو جس کا نرسوار ہو جس کا گھر جل گیا ہو جس کا سب کچھ لٹ گیا آپ اس پہ احسر ہو یہ اپنے آپ میں ایک شرم کی بات ہے بہت بڑی شرم کی بات ہے